مردی ارسپیشیز فیلوز نیا ٹاپک نیا جوش نیا جذبہ امید ہے آپ سب آج بہت انجوائے کرنے والے ہیں کیونکہ آج ہم پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے ہم ایک کنسپٹ دیکھتے ہیں کہ فورن پالیسی ایک کی کنسپٹ ہے کیا فورن پالیسی مشتمل ہوتے ہیں کچھ سسٹیمیڈک پلانز پہ کچھ انٹینشنز پہ کچھ ایڈیلز پہ جو ایک نیشن انٹرنیشنل کمیونٹیز کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے ان چیزوں کو بناتا ہے اب تعلقات کس طرح کے ہو سکتے ہیں تعلقات چار طرح کے ہو سکتے ہیں پولیٹیکل تعلقات بھی ہو سکتے ہیں سوشلی اکنامیکلی اور ملیٹریلی ان سب تعلقات کو جب ہم ان کو بحال کرنے کے لیے قائم رکھنے کے لیے کسی کے ساتھ ان کا آغاز کرنے کے لیے سسٹیمیٹک پلانز بنا رہے ہوتے ہیں ایڈیلز اور انٹینشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا اس کو پریاریٹی دینی ہوگی اب دھوڑا فورن پولیسی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فورن پولیسی وہ چیز ہے جو نیوی گیٹ کرتا ہے پولیٹیکل سوشل اکنامیک اور ملیٹری انٹریکشن جو ہیں ایک کنٹری کے دوسروں کے ساتھ لیکن اس میں انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈینیمکس کو بھی سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں ڈیپلومیسی کو یہاں پہ پریمری ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ڈیپلومیسی سفارتکاری سفارتگانے ہر ملک کے ہر مالک میں ہوتے ہیں جہاں پہ بھی وہ تعلقات رکھتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں ملٹی فیسن نیچر ہے اس کا نیشنز کیوں انگیج کرنا ہوتا ہے پوری گلوبل کمیونٹی کے ساتھ تو اس طرح کے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے کہ جو ہماری قوم ہے اس کو فائدہ ہو اس کے فائدے کے لیے ساری چیزیں جائے پلیٹیکلی ہم جو ہیں وہ انٹرنیشنل نیشنز جو ہیں ان کے اٹریکشن کو اپنی طرف کھینچ سکیں تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک پالیسی بنے جاتی ہے جسے فارن پالیسی ایک کہتے ہیں اب ہم تھوڑا ایک جان ایف کینڈی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ دومیسٹک پالیسی ہم بناتے ہیں دومیسٹک پالیسی کینڈی صاحب کہتے ہیں کہ دومیسٹک پالیسی آپ کو صرف ڈیفیٹ کر سکتی ہے اگر آپ نے اسے غلط بنایا ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ فارن پالیسی اگر آپ غلط بنائیں گے وہ ڈیفیٹ نہیں کرے گی بلکہ وہ آپ کو کل کر دے گی دومیسٹک پالیسی کینڈی ڈیفیٹ اس فارن پالیسی کینڈ کل اس یہ بات بہت اہم ہے کہ فارن پالیسی کو یہ بہت حساس پالیسی ہے اور اس کو بہت ہی سینسٹیو طریقے سے بیٹھ کے سارے پہلوس کو دے کہ انٹرنل ڈینیمکس ایکسٹرنل ڈینیمکس نیشنل انٹرسٹ انٹرنیشنل انٹرسٹ دوست کون ہے سجن کون ہے وفادار کون ہے دشمن کون ہے کون ہمارے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتا ہے اسی طرح کی ہماری پالیسی ہونی چاہیے تب جا کے یہ فارن پالیسی ہمیں کل نہیں کرے گی ہمارے حق میں قوم کے حق میں بہتر ثابت ہوگی کچھ پرنسپلز ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کی اور اس میں سب سے پہلے ہم جناہ کا ویجن دیکھتے ہیں جناہ کا جو فارن پالیسی کا ویجن ہے جناہ کہتا ہے ہم تمام ہم نیشنز کے ساتھ اچھے رہیں گے اچھے تعلقات رکھیں گے ہم نان ایگریسیو رہیں گے کوئی ایگریشن شو نہیں کریں گے ہم انٹرنیشنل ڈیننگز میں اپنا باہ خوبی کردار ادا کریں گے اور ایکٹیبلی پارٹسپیٹ کریں گے ان تمام انیشیئیٹیو میں جو لیے گئے ہوں پیس کو پرموٹ کرنے کے لیے پراؤسپیریٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم انڈر دی یونیٹڈ نیشن چارٹر کی کام کریں گے ان سارے کام چیزوں کو دیکھنے کے لیے چار ماچ بہت ہی زبردست جناہ کا ویجن گوڈویل ٹوارڈ آل نیشن نان ایگریشن کی پالیسی فیئر پلے انٹرنیشنل ڈیننگز اور تمام انیشیئیٹیو جو پیس پراؤسپیریٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے لیے گئے ہوں تمام میں ایکٹیبلی پارٹسپیٹ کریں گے لیکن انڈر دی یونیٹڈ چارٹر کی پرنسپل کو دیکھتے ہیں اب ہم نے سب سے پہلے اپنی فریڈم اور سورینیٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے جب ہی ہم تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں کسی جس کے ذات تو سب سے پہلے ہم نے اپنی ازادی اپنی خود مختیاری کو سامنے رکھنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ایسی کوئی بھی پلاننگ ہم سے نہ ہو جائے جس کا بعد میں خمیادہ ہمیں اپنی ازادی کو کھونا پڑے اور سورینیٹی کو کھونا پڑے اور ازادی کہاں کہاں میں حاصل ہونی چاہیے ہماری زمین ہے اس زمین پہ ہم ازاد رہیں اس زمین پہ ہم جو پریکٹسز کریں کوئی ہمیں نہ روکے نہ ٹوکے نہ سمجھائے جو کچھ ہمارے کلچرز ہے جو کچھ ہمارا مذہب کہتا ہے ہم اس کے مطابقے زندگی گزاریں اور جو سی ہے وہاں پہ ہمیں جو ٹریڈ ہے اس کے لئے آزادی ہونی چاہیے جو سی ہمارے حصے میں آتا ہے وہاں پہ ہم آزاد وہاں پہ فیصلے خود کر سکیں ہوایی جو آزادی ہے وہ بھی تاکہ ہم اپنے جنگی چھالز اڑا سکیں جو ہم ایک کمیونکیشن اور کنیکشن چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ وہ بھی ہمارا قیم رہے جو فیضائی کنیکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل افیرز جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس میں ہمیں مکمل طور پر اٹانیمی حاصل ہو یہ ساری چیزیں ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے یہ کی پرنسپلز ہیں وارم انلیشن وید مسلم کنٹریز مسلم کنٹریز کے ساتھ کیوں وارم انلیشن رکھے جائے پاکستان خود ایک اسلام ایک کنٹری ہے اور اسلام ایک ٹیچنگز دی جاتی ہیں پاکستان میں اور اسی طرح فرنڈلی ٹائز بنانا چاہے بنایا ہوا ہے پاکستان نے یو اے کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ دوسرے جو جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں سب کے ساتھ اگریشن جو ہے پلسٹینین کے خلاف اس کو پاکستان اپوز کرے گا اور ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گا مسلم یونیٹی تھرو آرگنیزیشن لیک او آئی سی او آئی سی کے ذریعے مسلم یونیٹی کو پرموٹ کرنے میں پاکستان ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کرے گا اب تیسری نمبر پہ نان انٹرفیرنس انٹرنل افیئر کسی کے بھی انٹرنل افیئر میں پاکستان کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے انٹرنل افیئر میں بھی کوئی انٹرفیئر نہ کرے امپلیمنٹیشن آپ یون چارٹر پاکستان یون چارٹر کو امپلیمنٹیشن چاہتا ہے پاکستان یونٹ چارٹر کی اس سے کیا ہوتا ہے جتنی بھی ٹریٹیز سائن کی گئے ہیں پاکستان ان سب کا کوئی اترام کے نگاہ سے دیکھتا ہے انٹرنیشنل لاز کو اور پاکستان ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرتا ہے یونٹیڈ نیشن کے جو پیس کیپنگ میشنز جاتے ہیں ان سب میں پانچویں نمبر پر پر موشن آف ورلڈ پیس ورلڈ پیس کو پرموٹ کرنے کے لیے دنیا میں پیس کو پرموٹ کرنے کے لیے پاکستان پیس کیپنگ آپریشن میں ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرتا ہے پاکستان دنیا میں پیس کو پرموٹ کرنے کے لیے مورل اور میٹیریل سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے اس کے انٹرنیشن پیس کیپنگ آپریشن میں چھتے نمبر پر نان آلائنمنٹ پاکستان نے سیٹو کو چھوڑا پاکستان نے سنٹو کو چھوڑا پاکستان نے نیم کو جوائنڈ کیا نان آلائنڈ میمبر یا سپورٹ فار سیلف ڈیٹرمنیشن سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے پاکستان سپورٹ کرے گا پاکستان بیک کرے گا تمام انڈیپینڈنس مومنٹ کو جو کشمیر میں چل رہی ہیں جو پیلسٹین میں چل رہی ہیں کیونکہ یہ ازادی کی تحریکیں ہیں نہ کہ بغاوات کی آٹھویں نوبر پر نیکلیر نان پرالیپریشن اور ڈس آرنمنٹ پاکستان مینٹین رکھنا چاہتا ہے مینیمم ڈیٹرنس نیوکلر پروگرام کو پولیسیو کم از کم پاکستان کے پاس اتنی نیوکلر ابیلیٹی ہونی چاہیے کم از کم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر سکے زیادہ نہیں پاکستان کو ریس میں نہیں جانا چاہیے اپ ہولڈنگ سٹرکٹ کنٹرول اور نیوکلر ویپنز کے اوپر بہت سٹرکٹ کنٹرول ہونا چاہیے پاکستان کا میمبرشپ ان انٹرنیشنل آرگنزیشن پاکستان کو ایکٹیبلی پاٹیسپیٹ کرنا چاہیے جو بہت ساری ریجنل اور گلوبل آرگنزیشن ہے جو پیس کو پرموٹ کرتے ہیں کوپلیشن کو بڑھاتے ہیں ایکنامک سٹیبلیٹی کے لیے ہیں ڈیسپیوٹ کو ریزولو کرنے کے لیے ان تمام گلوبل اور ریجنل آرگنزیشن میں پاکستان کو ایکٹیبلی پاٹیسپیٹ کرنا چاہیے ڈیٹرمنٹس پاکستان فورن پولیسی کونزیہ سی ڈیٹرمنٹس ہیں جو پاکستان کی فورن پولیسی کو ڈیٹرمائن کرتی ہیں سیکیورٹی کنسلیٹرشن پاکستان سیکیورٹی کو مادے نظر رکھ کے اپنی فورن پولیسی کو بنائے گا پاکستان کو کہاں سے سیکیورٹی کے خدشات ہیں پاکستان دیکھے گا پاکستان کو کہاں سے سیکیورٹی کے خدشات نہیں ہیں پاکستان کو دیکھ کے فورن پالیسی بنانا چاہیے اس کے مطابق اکنومیکلی سوشلی پلیٹیکلی ملیٹریلی ریلیشن رکھنے چاہیے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے جو ابھی ہم ڈسکس کرنے ہیں سب سے پہلے ہم نے سیکیورٹی کنسیڈریشن کو ڈسکس کیا دوسرے نبر پر نیشنل انٹرسٹ اپنے قومی مفاد کو ہر حال میں سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ قوم کے مفاد میں فیصلے کریں گے تو ہماری قوم خوش آل ہوگی قوم خوش آل ہوگی تو پھر ملک خوش آل ہوگا ملک خوش آل ہوگا تو پھر ہم انٹرنیشنل پیس پراسپیریٹی کو پرموٹ کرنے کے لئے اپنا ایک کریٹیکل رول پلے کر سکیں گے ایڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کی حفاظت ایک نظریہ جو پاکستان جس نظریہ کی بنیاد پر بنا تھا اس کو بھی سامنے رکھ کے فورن پالیسی کو بنانا اسرائیل کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کی ایڈیالوجیکل فاؤنڈیشن میں ہے تاریخ کی بات کریں گے پاکستان اپنے تاریخ کو بھی مد نظر رکھ کے تاریخی طور پر تعلقات ہماری انڈیا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں جب سے ہم آزاد ہوئے اب تک تاریخی طور پر سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں تاریخی طور پر چین کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں تو ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو فارن پالیسی بنانا چاہے ڈومیسٹک پالیسیز بھی فارن پالیسی کو ڈیزائن کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں ڈومیسٹکلی آپ کے پاس کس مذہب کے لوگ رہتے ہیں آپ کے پاس وہ کیا چاہتے ہیں کس قوم کے ساتھ ان کی وابستگیاں زیادہ ہیں سب چیزوں کو مد نظر رکھیں جیو سٹریٹیجک لوکیشن جو ہے پاکستان کی پاکستان کے ہمسائے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے ہونے چاہے ہیں ان کے ساتھ فارن پالیسی میں کیا کیا لچک پاکستان دکھا سکتا ہے پاکستان ریجن کے اندر جو فارن پالیسی ہے اس کو کس طرح لے کے چلے گا پاکستان عالمی سطح پر فارن پالیسی کو کس طرح لے کے چلے گا اکنامک کمپلشن پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ جو چیلنج ہے وہ اکنامک جو مہنگئی ہے پاکستان میں پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہتر نہیں ہے انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں ڈیسیزن میکرز کون ہیں پریزیڈنٹ پرائم مینسٹر چیف آف فارم سٹاف منسٹری آف فارن افیر انٹیلیجنس ایجنسیز پلیٹیول پارٹیز ان پریشا گروپز پارلیمنٹ 1,2,3,4,5,6,7 یہ سیون سات آٹھ جو چیزیں یہ ہیں سٹیک ہولڈر یہ سارے سب نے ملکے پاکستان کے مفاد میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیسیز کو پاکستان کی تمام چیزوں کو پاکستان کی ازادی کو خود مختیاری کو لینڈ ائر سی میں جو ہماری انڈیپینڈنسی اٹانومی ان سب کو مد نظر رکھ کے پاکستان کی فارن پالیسی کو بنانا چاہیے اب میجر چیلنجز کیا ہیں پاکستان کی سکسسفل فارن پالیسی کے کون سے چیلنجز کا سامنا ہے ایک تو یہ ہے کہ ریلیشن کو بیلنس رکھنا افغان طالبان اور یو ایسے بلکل اپوزیٹ ہیں یہ افغان طالبان کے خاتمے کے لئے افغانستان میں آیا افغان طالبان کو بنایا بھی انہوں نے اور پھر مٹانا بھی انہوں نے چاہا لیکن اس وقت افغان طالبان حکومت میں ہے یو ایسے سپر پاور ہے تو افغان ہمارے ہمسایہ ہیں ہمارے بھائی ہیں بھائی کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے ہیں سپر پاور کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں کرنے ہیں تو یہاں پہ پاکستان کو چیلنج ہے کہ وہ اپنے ریلیشن کو بیلنس کس طرح کرے گا اب دوسرے نمبر پہ جیو اکنامک ڈینمکس انڈیا کے ساتھ کس طرح وہ منیج کرے گا پاکستان اگر انڈیا اور پاکستان جیو اکنامک ڈینمکس تجارت کرنا شروع کر دیں ان کو منیج کرنا شروع کر دیں یہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہوگی بہت کنٹریز کیونکہ ہمیں دور درست کے علاقوں سے جا کے چیزیں لینا اور وہاں بیچنا نہیں پڑے گا تیسرے نمبر پہ مینٹیننگ ایکویلیبریم بیٹوین بیجنگ اور واشنگٹن مقابلہ چل رہا ہے بیجنگ کا اور واشنگٹن کا اور ہمیں ایک ایکویلیبریم قیم رکھنا چاہیے ان دونوں جائنٹ کی درمیان بہت بڑی پاورز ہیں پاکستان کو ایکویلیبریم میں لے کے چلنا چاہیے اپنے آپ کو اب ایمپیکٹ آف دی یوکرین وار کو ایڈریس کرنا ہے تھوڑا سوچ سمجھ کے اس وار کو ایڈریس کرنا پڑے گا اگر ہم ہنڈرڈ پرسنٹ اس وار کے حق میں جاتے ہیں تو ہم یو ایس اے کے خلاف جاتے ہیں اگر ہنڈرڈ پرسنٹ ہم رشا کے سوری یوکرین کے حق میں جاتے ہیں تو رشاہ میں اپنے خلاف سمجھے گا تو ہمیں تھوڑا عقل سے اپنی پالیسی کو بنانا ہوگا تاکہ ہمیں لگے کہ ہم اس وار کو بھی نہیں مانتے وار کو بھی اپوس کر رہے ہیں تاکہ یو ایس اے رشاہ کو بھی لگے کہ نیٹو کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے پاکستان چاہتا ہے کہ یہاں پہ اس کی سوورینیٹی کا خیال رکھا جائے رشاہ کی سوورینیٹی کا خیال رکھا جائے رشاہ کے کلوز جو الائنس ہے نیٹو کا وہ نہ ہے اب 5 نمبر پہ ٹیکلنگ ایکنامک چیلنجز پرام انٹرنیشنل بارڈیز لائک آئی ایم ایف اور ایف ایٹی ایف آئی ایم ایف اور ایف ایٹی ایف کے ساتھ جو ایکنامک چیلنجز ہیں ان کو ٹیکل کرنا یہ بھی ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے اسی طرح انڈیا کے ساتھ وارٹر ڈسپیوٹ سے ان کو بھی ریزالو کرنا ہے انڈیا کبھی کبھی کیا کرتا ہے پاکستان کے پانی کو روکتا ہے جہاں پاکستان کو ایگریگلز میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور کبھی کبھی پاکستان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو انڈیا پاکستان میں پانی چھوڑ دیتا ہے جس سے پاکستان میں فلٹ جاتے ہیں اور کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے تو اس وارٹر ڈسپیوٹ کو بھی ریزالو کرنا پاکستان کی فورن پالیسی کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ریلیشن کو تعلقات کو ایران اور سعودی عرب جو ابھی ان کے تعلقات کچھ بہتر ہوئے ہیں چینہ نے بہت اپنا کردار ادا کیا اب پاکستان کو بیلنس لے کے چلنا چاہیے پھر بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں ان سب کو لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی کو سکسسفل بنانے کے لئے کون سے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہوگا اس اس پہ مکمل طور پہ جب ہمارا نیشنل انٹرسٹ سیف ہو تب جا کے ہمیں فورن پالیسی بنانی چاہیے اب ہمیں دوسرے نمبر پہ اکنامک سیلف لینس اچھیو کرنا ہوگا اکنامک کے لئے جب تک یہ یہ دور جو اکنامک کا ہے یہاں پہ ساری چیزیں معاشی حالات پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتے ہیں کہ معاشی طور پہ آپ کتنے مضبوط ہیں آپ کے تعلقات بھی اتنے مضبوط لوگوں سے ہوں گے جتنے جتنا زیادہ آپ کے پاس پیسہ ہوگا اتنا زیادہ آپ کے تعلقات پیسے والے لوگ کے ساتھ ہوں گے یعنی کہ مضبوط لوگوں کے ساتھ ہوں گے جتنے زیادہ آپ غریب ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے تعلقات غریب غربہ ان سے ہوں گے اور آپ کی عزت بھی نہیں ہوگی تو پاکستان کو ایکنومک سیلف لینس حاصل کرنا ہوگا پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کو سکسسفل بنانے کے لیے تیسرے نمبر پر پاکستان کی ہے اور پاکستان کو اپنی فارن پالیسی سکسسفل بنانے کے لیے پیسفل ڈسپیوٹ ریزولیشن کی طرف جانا ہوگا اس کو پریاریٹی دی جانے ہوگی اب پاکستان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں اگر کسی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا ہے تو اس کے لیے واحد اور یہ حال نہیں کہ ہم اس کے لیے جنگوں کا آغاز کریں ہتھیار لیں ہتھیار کے دوڑ میں لگیں نیوکل ویپنز کے ریس میں جائیں نہیں پریاریٹیز کرنا ہوگا پیسفل ڈسپیوٹ ریزولیشن کو تب جا کے ہماری جو فارن پالیسی ہوگی تب جا کے ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو تعلقات ہوں گے وہ بہتر ہوں گے اب چوتھے نمبر پہ پاکستان ڈینیمکس کے اوپر ریجن میں ہمارے لوگ کس نسل کے ہیں ریجن میں ہمارے لوگ کس 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 نسل کو پسند کرتے ہیں کس مذہب کو پسند کرتے ہیں ریجنل ڈینیمکس کیا ہیں اس وقت ریجن کہاں پہ جا رہی ہے کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے انڈیا کی جو اکنومک انڈیکس ہیں وہ اس وقت بہت اوپر چلی گئے ہیں اب افغان کو دیکھیں ان کے پاس بھی پاکستان سے زیادہ اکنومک کنڈیشن جو ہے وہ بہتر ہیں اسی طرح بنگلہ دیش کو دیکھے تو اس کے بھی کنڈیشن بہتر ہے پاکستان کو اپنی ریجنل ڈینیمکس کو دیکھنا چاہیے اس کے مطابق اپنی فورن پولیسی کو بنانی چاہیے تک تب جا کے فورن پولیسی کامیاب ہوگی پانچ میں نمبر پہ پاکستان کو اپنی فورن پولیسی کامیاب بنانے کے لیے انشور کرنا پڑے گا کہ اس کے ڈومیسٹک سٹیبیلٹی اور پیس ہو اس کے اندر پاکستان کے اندر ڈومیسٹک سٹیبیلٹی اور پیس ہو بات میں پاکستان دیکھے کہ انٹرنیشنل پیس کیپنگ میشن میں اپنے بندے بھیجنے ہیں وہاں پہ اپنا کریٹیکل رول جو ہے پلئے کرنا ہے سب سے پہلے اپنے اندر ملک میں سٹیبیلٹی اور پیس کو پرموٹ کرنا ہوگا پس جب تک اپنے اندر ملک میں گھر میں سکون نہیں ہوگا تب ہم کیسے جا کے لوگوں کو کہیں گے کہ ہم آپ کے جو تنازیات ہیں ان کو حل کریں گے ہم آپ کے ملک میں پیس لے کے آئیں گے امن لے کے آئیں گے حالانکہ وہ تو کہیں گے کہ آپ کے اپنے گھر میں جب امن نہیں ہے تو آپ ہمارے گھر میں کیسے امن لے کے آئیں گے تو ہمیں انشور کرنا پڑے گا ڈومیسٹک سٹیبیلٹی کو ڈومیسٹک پیس کو چھٹے نمبر پہ پاکستان کو اپنے فورن پولیسی کو کمیاب بنانے کے لئے انہینس کرنا پڑے گا امبیسی کے پرپارمنس کو پاکستان کو اپنے امبیسی کے سفارت کھانے کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان جو فورن پولیسی بنائے پاکستان جو ایڈیالز لے کے چلے ان سب کو پہنچانا تو امبیسی نے ہے پہنچانا تو سفارت کا سفارتکار نہیں ہے سفارت کھانے سے وہ چیزیں آگے جائیں گے تعلقات بڑھیں گے ایک ہی تو سنٹر ہوتا ہے جہاں سے ایک ملک کنیکٹ ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ وہ ہے امبیسی تو امبیسی کو اپنے خردار ادا کرنا پڑے گا امبیسی کے پرفارمنس کو بہتر کرنا پڑے گا اسے انہانس کرنا پڑے گا آگے دیکھتے ہیں کہ پاکستان انگیج رہے کنسٹریکٹیو لی ریجنل فورمز میں جس طرح سارک ہے سی او ہے ای سی او ہے ساؤت ایشن ایشن ساؤت ایشن ایسوسییشن پور ریجنل کوابریشن شنگائی کوابریشن آرگنیزیشن ایکنامک کوابریشن آرگنیزیشن ان تمام فورمز میں ریجنل فورمز ہیں ان تمام میں پاکستان کو ایک کنسٹریکٹیو رول پلے کرنا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آپ نے آپ کو ری برینڈ کرے پاکستان کا امبیس جس طرح کیا ہے پاکستان میں دہشتگردی ہے پاکستان میں یہ ہے وہ ہے ساری نیگٹیف چیزیں پھیلی ہوئے ہیں دنیا میں پاکستان کے بارے میں سب سے پہلے پاکستان اپنے ایمیج کو ری برینڈ کرے ایک برینڈ کے طور پر اپنے آپ کو لے کرے اور آپ پیس کیپنگ پیس لونگ کنٹری کے طور پر اپنے آپ کو مطارف کرے دنیا کو بتائے کہ ہم امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم پیار کرتے ہیں امن سے ہم امن کو پرموٹ کرتے ہیں ہم مارڈریٹ کنٹری ہیں ہمارے ملک میں کوئی وزیٹ آراتا ہے جس ذات سے ہو جس کلر سے ہو جس مذہب سے ہو وہ ہمارے لئے مہمان ہے ہم اس کے ساتھ محبت والے تعلقات رکھیں گے نامے نمبر پہ ہم کہیں گے کہ پاکستان کو آوائیڈ کرنا چاہیے اپنی تیریٹری کو ہوسٹائل ایکٹیوٹیز کے لئے پاکستان کو اپنی تیریٹری کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے آوائیڈ کرنا چاہیے نہ استعمال ہونے دینا چاہیے نہ اسی طرح سے پیس پاکستان میں ڈومیسٹک پیس اور پرسپریٹی آنے کے بہت بڑے چانچز ہیں دسویں نمبر پہ جیو پلیٹیکل نیریٹیوز کو پاکستان کو چینج کرنا پڑے گا آپ میرے بھائی سیمپل کوسٹین آپ کے لئے ہے What are the major challenges of پاکستان foreign policy and suggest measures to improve it تو اس کے جواب میں آپ چیلنجز چیلنجز آپ کے سامنے ساتھ ہیں آپ ان کو تھوڑا اس کو بڑھا چڑھا کے یہ تو سائیون ہمارے پاس headingز ہوئی نا bullets ہوئی تو ہم اس میں وضاحت دے سکتے ہیں چیزوں کو مزید لکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہیں یہ steps for success ہیں steps for success ان challenges کو کس طرح پرشیو کیا جا سکتا ہے ان challenges کو کس طرح نپٹا جا سکتا ہے یہ دس steps ہیں ہم ان کو مزید وضاحت سے پیش کر سکتے ہیں تو میرا میرے جو فیس ہے وہ like ہے subscribe ہے اور یہ button ہے اس کو ڈبانا ہے پھر done 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 انشاءاللہ امید ہے ہم جلد ہی جوش نئے جذبے کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے آپ سب کو میری طرف سے میری طرف سے بہت بہت مبارک